دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو نیبو کے وہ چمتکاری ٹوٹ کے بتانے جا رہی ہوں جن کو کرنے ماتر سے آپ کے جیون میں دھن کا آگمن بہت تیج ہو جائے گا اگر ان ٹوٹکوں کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ جو نیبو کے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کھالی نہیں جاتے ہیں جس نے بھی یہ ٹوٹکے کیے ہیں یقین مانئے اس نے گریبی سے امیری تک کا سفر جرور تائے کیا ہے یہ سارے ٹوٹکے جو تیس ساسر کی تمام کتابوں سے ڈھونڈ کر صرف آپ کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان ٹوٹکوں کو کرتے ہیں تو مان کے چلیے کی آپ کے جیون سے گریبی دریدرتا پریسانی اور کشت ہمیسہ ہمیسہ کے لیے دور ہو جائیں گے آپ کو ماتا لچمی کا آثروات ملے گا اور سکھ سمردی کا آگمن ہوگا اس لیے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا انت تک جرور دیکھیں نمسکار دوستو میں ہوں آپ کے دوست روسنی سکلا اگر آپ بھارت مومی سے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب بھی ضرور کر لینا ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ سناتن دھر میں سے جڑی ہر چھوٹی سی چھوٹی جانکاری آپ کو اس چینل میں ملتی رہتی ہے دوستو صرف ہمارے ساسٹروں میں ہی نہیں بلکہ بیگیانک روپ سے بھی یہ صد ہو چکا ہے کہ نیبو بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے یہ سریر کی بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو جانکاری دینے جا رہی ہوں وہ ہے نیبو کے ٹوٹکے سب سے پہلا پریوگ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا پریوگ ہے جسے آپ نے اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی چرور دیکھا ہوگا اور وہ پریوگ ہے نجر دوست کو دور کرنے کا پریوگ آپ نے اکثر کئی گھروں میں گاڑیوں میں یا دکانوں میں نیبو مرچ لٹکتا ہوا دیکھا ہوگا کئی بار ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اچھا گھر بنوا لیا یا بیابار دکان بڑھیا چل رہے ہیں یا پھر ہم نے کوئی نئی گاڑی لے لی تو ہم سے جلن رکھنے والوں کی نجر لگ جاتی ہے اسی نجر دوست کو دور کرنے کے لیے نیبو اور مرچ لٹکایا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ نیبو اور مرچ لٹکانے سے اس اسطان کی ساری نکاراتمک سکتی نشت ہو جاتی ہے نیبو اور مرچ کی مالا ہر سنیوار کو بدل دینی چاہیے جس سے آپ کو کسی کی نجر نہیں لگتی ہے نیبو کا اگلا پریوگ ہے گھر میں سکھ سانتی بنائے رکھنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑا اور کلے سو رہا ہے یدی پتی پتنی میں ہمیشہ انبن بنی رہتی ہے اور نوبت طلاق لینے تک کی آ گئی ہے تو یہ ایسا پریوگ ہے جو آپ کے جیون میں سکھ اور سانتی لا سکتا ہے دامپت جیون میں پریم بڑھانے کا کارے کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو صرف ایک نیبو لینا ہے اور اس نیبو کو اپنے گھر کی چاروں دساؤں کی دیواروں پر اس پر سکرا کر کے گھر کے باہر آنا ہے اور اس نیبو کے چار حصے کر لینے ہیں اس کے بعد ان حصوں کو گھر سے دور کسی چوراہے پر جا کر ہر ٹکڑے کو چوراہے کے چاروں راستوں پر فینک دینا ہے اور واپس گھر چلے آنا ہے اتنا کرنے بھر سے آپ کے گھر کی جتنی بھی نکار آتمکتہ تھی جو آپ کے گھر کے سدسیوں کے بھی جھگڑے اور کلیس کا کارن تھی وہ سماپت ہو جائے گی اور آپ سی پریم بڑھنے لگے گا یہ پریوک اگر برسفتی وار کے دین کیا جائے تو بہت ہی سوب ہوتا ہے اس سے سکھ سانتی کا آپ کے گھر میں واس ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہونے بند ہو جاتے ہیں اور دھیان دیجئے گا کی ماتا لچمی اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاتی ہیں جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہو اس لیے اس گریہ کو کلنے سے آپ کے گھر میں ماتا لچمی کا بھی استھائی نیواز ہوتا ہے نیبو کا تیسرا پریوگ ہے نوکری پرابت کرنے کے لیے اگر آپ نوکری کے لیے بہت پریاس کر رہے ہیں لگاتار محنت کر رہے ہیں پرنتو نوکری کے لیے سیلیکشن نہیں ہو پا رہا ہے اور وہیں آپ سے کم محنت کرنے والا کم بدھیمان بیکتی نوکری کے لیے چل لیا جاتا ہے تو بہت زیادہ نراسہ ہوتی ہے ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کی کسی منگلوار کے دن آپ کو ہنمان جی مہاراج کے مندر جانا ہے ساتھ میں آپ کو ہنمان چلیسہ ایک نیبو اور چار لونگ لے لینی ہے مندر میں ہنمان جی کے سامنے بٹھ کر نیبو میں چاروں لونگ کو گاڑ کر ہنمان جی کو سمرپت کر دینا ہے اس کے بعد گیارہ بار ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنا ہے اور پھر وہ نیبو واپس لے کر چلے آنا ہے لگاتار آپ کو گیارہ منگلوار یہ کریا کرنی ہے اور نیبو لونگ بدلنی نہیں ہے ہر بار وہی نیبو لونگ لے کر جانا ہے اور واپس لے کر آنا ہے گیارہ منگلوار تک یہ کریا کرنے کے بعد اس نیبو کو کسی لال رنگ کے کپڑے میں لال مولی دھاگے سے باندھ لینا ہے اب آپ جہاں بھی نوکری کے لیے پرچھا دینے یا انٹرویو دینے جائیں تو ساتھ میں یہ نیبو لونگ جیب میں رکھ کر جائیں مان کے چلیے ہنمان جی مہاراج کی کرپا سے آپ کو اس پرچھا یا انٹرویو میں سفلتا ملے گی اور آپ کو نوکری مل جائے گی نیبو کے چوتھے پریوں کی بات کریں تو وہ ہے بیعپار میں لاپ اور دھن پرابتی کے لیے مان لیجئے آپ کا بیعپار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک سے بیعپار میں رکاوٹ آنے لگی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سکروار کے دن اپنے بیعپار اس تھل کی چاروں دیواروں پر ایک ایک نیبو لٹکا دیجئے پھر سنیوار کے دن سام کو ان چاروں نیبو کو کسی لال کپڑے میں لال مولی دھاگے سے باندھ کر ایک پوٹلی جیسی بنا لیجئے اور اس پوٹلی کو کسی ندی میں پروہہت کر دیجئے یہ اپائے آپ لگاتار پانچ سنیوار کر لیتے ہیں تو آپ کے بیعپار میں چل رہی رکاوٹیں سماپت ہو جائیں گی دھن کا آواغمن جو بلکل ہی بند ہو گیا تھا اس کا آگمن واپس سے شروع ہو جائے گا آپ کا دربھاگ سو بھاگ میں بدلنے لگے گا بیعپار یا کسی انمادھیم سے اچانک کوئی بڑا لاپ ہو سکتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دھنوان بن سکتے ہیں دوستو یہ تھے نیبو کے کچھ ایسے اپائے جو صدیوں سے ہمارے دیس میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور ان اپائیوں کو کر کے آپ کے بھی جیون کی تمام پریسانیاں گریبی دردرتہ کشٹ اور دھن سمبندی سبھی سمسیائیں دور ہو جائیں گی آسا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کیجئے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تھینکس بٹن پر کلک کریں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ وارکس میں پوچھئے آپ کو اتر جرور ملے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں